اٹھا کاؤ جاؤ ادھر تو سامنے کم دوستو کیا حال چاہ لیں دیکھیں آپ کے سامنے کھالا جو ہے بلکل سواف کر دی گیا اور پانی کلا دے گیا تو آج کے بلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ دفعہ ہم نے صفائی کی پانی الحمدللہ جب کھال بلکل تیار ہو جاتا ہے تو پانی بلکل ہی کیا جاتا ہے ہاتھ کھوڑ دی گئی ہے یوریہ ڈال رہے ہیں لیٹ گندم کی بجائی ہوئی تھی اس کی تو پہلا پانی اس کو لگا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ جی چھٹا کیا جا رہا ہے اس کے بعد پانی چھوڑ دیں گے سمپل یوریہ دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں سورج دیکھیں لاسٹیج پہ ہے گروب ہو رہا ہے تو دوستو یہ گندم جو ہے سب سے ایزی فصل ہے یہ دیکھیں گی چھٹا کرنے کے بعد پیچھے پیچھے پانی آ چکا ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جو ہماری یعنی کیا گیتی گندم ہے وہ بلکل نصار پہ ہے وہ بھی اسی ویڈیو میں دکھائیں گے اور جو لسن ہم نے لگایا تھا بلیک شاپر میں وہ بھی اس کے ویڈیو کے انڈ میں آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ اس سے پہلے لگائی گئی تھی یہ گوب کی صورت میں ہے یہ دیکھیں تو ابھی ہم اس کو سپریہ حفاظتی کریں گے انشاءاللہ ایک دو دن تک یہ دیکھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کون سی سپریہ کرنی ہے قدس کا ماشاءاللہ کافی ہو چکا ہے تو میں ہاتھا پیچھے پانی دیکھنے یہ دیکھیں یہ آڈ کو جو ہم نے پہلے اس سے جڑی بوٹیوں کا صفایہ کیا تو ماشاءاللہ پانی بہت ہی سمو چل رہا یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اب پیچھے سے پانی کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی پانی سمو چلے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہے وہ بلیک شاپر والا یہ دو لائنیں جو ہیں یہ بلیک شاپر والی ہیں اور یہ جو ہے یہ دوسرا ہے یہ اوپر راک ڈالی گئی ہے چولے والی فنگس کے لئے تو یہ آپ کے سامنے ہے تو لگنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ جو یہ شاپر میں لگا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت ہی کمال ہوگا اس کا یہ دیکھیں آپ کو ضرور بتائیں گے جیسی بھی اس کے نیچے کی پوزیشن بنے گی فرحال دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ بہت اچھا ہے یہ گزامر گز 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 گز